شہداء کربلا یومِ آشور کے مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر ربان دبان کراچی میں یومِ آشور کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامد ہو گیا وزیرال اسندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت کہتے ہیں جلوس کی گزرگاہوں کا جائزہ لیا سیکیورٹی انتظامات تسلی بخش ہیں جلوس کے ایک ہاردر پہنچنے تک وہاں سے بھی پانی نکال لیا جائے گا دعا ہے آج بارش نہ ہو تعاون کرنے پر تمام اداروں کے شکر گزار ہیں کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ملک بھر میں سبیلیں بچے بڑے سبھی ازاداروں اور شہریوں کو پانی پلانے میں مصروف کئی مقامات پر شربت دودھ اور چائے کا احتبام ازاداروں کے لیے خصوصی لنگر اور نیاز بھی تیار ایراک اور ایران سمیت دنیا کے مطابد ممالک میں بھی یوم آشور کربلا مولا بے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اور روزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مزار مبارک پر بڑی تعداد میں ظاہرین کی حاضری ایران میں بھی ازاداروں نے سماجی فاصلے برقرار رکھ کر ماتن کیا جلوسوں کے علاوہ مجالس بھی منافع کی گئی یوم آشور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی کوئٹا فیصل آباد سکھر سمیت کئی شہروں کے حساس مقامات پر موبائل فون سروس بند سروس رات دس بجے تک بند رکھی جائے گی جلوس کے راستے سیل کچھ شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آشورہ کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کی جائے بھارت کے غیر قانونی زرقبزہ جمہور کشمیر میں قابض پورسز کی دہشت کر دی سرعام گولیاں مار کر تین کشمیریوں کو شہید کر دیا تین روز کے دوران شہدہ کی تعداد دس ہو گئی بھارتی پورسز کے محرم کے جلوس میں شریک ازاداروں پر بھی پیلٹ گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کئی افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کی دلسوز تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق ملتا ہے کہ باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی کا یوم آشور پر پیغام وزیر آزم عمران خان نے بھی پیغام دیا کہ اسوائے حسین رضی اللہ عنہ ہو پر عمل سے ہی کامیابی ممکن ہے کشمیریوں نے بھی حق پر قائم رہ کر سنت امام حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ رکھا گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے واقعہ کربلا رہتی دنیا تک حق و باطل کے دمیان تفریق کرنے کا پیمانہ ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا غم تا قیامت باقی رہنے والا اساسہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس نے ٹویٹ کیا کہ دس محرم حق و صداقت کی سرفرازی کا دن ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا عمل اور تعلیمات ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے ملک میں کرونا وائرس کیسز میں نمائع کمی چوبیس گھنٹوں میں دو سو چونسٹھ نئے کیسز ریپورٹ چار مریضوں نے دم توڑا نیشنل کمان انڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد صرف آٹھ ہزار آٹھ سو ایک ہے اب تک دو لاکھ اسی ہزار پانچ سو سنتالیس مریض سہتیاب ہو چکے کراچی والوں کے لیے ایک اور مشکل آج شروع ہوگا بارشوں کا ساتوہ سپل محکمہ موسمیات نے کراچی اور ہیتراباد میں پھر اربن فلٹنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا حکومت نے کراچی اور ہیتراباد سمیت سندھ کے دیگر کئی ازلا بھی آفت زیادہ قرار دے دیے دادو، ٹھٹھا، سجاول، بدین، مٹیاری، جامشورو ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو والا یار شامل میر پور خاص، عمر کوٹ، تھرپار کر بین ازلا باد اور سانگھڑ بھی آفت زیادہ قرار توفانی بارشوں کے نتیجے میں کراچی کا انفرسٹرکچر تہہس نہس ہو گیا سڑکیں تباہ و برباد، بجلی غائم موبائل فان سروس بھی با حال نہ ہو سکی ڈیفنس، کلیفٹن سمیت، مختلف علاقوں میں بارش کا پانی چاہتھے روز بھی موجود مختلف حادثات میں مزید چھے افراد جامحق مجموعی تعداد پینتیس ہو گئی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ امدادی کاموں کا جائزہ لیا کراچی کے متاثرہ علاقوں میں آرمی اینڈ نیوی کا ریلیف اینڈ رسکیو آپریشن آئیس پی آر کے مطابق پاک فوج کے انجینئرز نے شارف فیصل پر سی اوٹی انڈرپاس کھول دیا کے پیٹی انڈرپاس پر بحالی کا کام جاری زیادہ متاثرہ علاقوں میں بنیادی اشیاء اور راشن بھی فراہم کیا جا رہا ہے کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی تین روز قبل گئی اب ہی تک نہیں آئی کلفٹن تین تلوار پر بجلی کی ادم فراہمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج مظاہرین نے تین تلوار چورنگی کے اطراف کے سڑکوں کو ٹرافک کے لیے بند کیے رکھا عیدر آباد میں بھی بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج مکی شہ رود اور قاضی قیوم رود پر احتجاجی مظاہریں کیے گئے چنیوٹ میں دریائے چناپ میں درمیانی درجے کا سیلاب اسی دہات زیرے آب گھوٹکی میں دریائے سندھ میں نچلے درجے کے سلاب سے چالیس دہات ڈوب گئے احمد پور شرقیان میں چناپ کا بند ٹوٹ گیا فصلیں تباہ ادھر سکردو کے علاقے شگر میں سلاب کی تباہ کاری کئی مقامات پر راستے بھی بلوک ہو گئے مالم جبا میں امیر مقام کے رہاشگاہ میں آتے زدگی دو چھتے مکمل طور پر جل گئیں تیسری منزل کو بھی جزوی نقصان پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے آتے زدگی پر قابو پایا امارت میں فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر مہمان موجود تھے تمام افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے ٹی ٹونٹی سیریز میں برتری پانے کی جنگ پاکستان اور انگلینڈ دوسرے میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گے اول ٹریفرڈ میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سوا چھ بجے شروع ہوگا پہلا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا پاکستانی کپتان بابرازم فیلڈنگ کی خامیوں پر قابو پا کر جیت کے لیے پرازم اور ف اے کمیونٹی شیلڈ فوٹبال میچ آرسنل نے اپنے نام کر لیا آرسنل نے لیورپول کو پینلٹی شاٹ آوٹ پر چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی مقررہ وقت تک میچ ایک ایک گول سے برابر رہا مقررہ وقت تک میچ ایک گول سے برابر رہا